مدائل بیت جناب کیولا اللہمہ سکلین رضا نجبی صاحب ان کے بعد کیولا اللہمہ سید انیس رضا نقبی صاحب عبادت دیلان سمات فرمو انشاءاللہ بارہ بارہ دیگر اس محفل ملاد دی قبولیت واسدے بلندر سلوات اپنے اپنے مرہومین دی مغفرت و بخشش واسدے اپنے اپنے گناہن دی مغفرت و بخشش واسدے بلندر سلوات جو جو حجات شریعہ گھن کے تشریف گھن ہے اس میں فل ملاد جو نہ حجات دی قبولیت واسدے بلندر سلوات مریض اندی سید یابی بے اولاد اندی دوان اندی قبولیت واسدے بلندر سلوات دشمنان ویلا دشمنان ازادین اس تو نابودی واسدے بلندر سلوات تعجیل ولی عصر حجت دورا امام زماع جلاللہ فرجہ شریف گھن اندی دورا امام زماع جلاللہ واسدے بلندر سلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والسلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین الذین قال اللہ تبارک و تعالی فی شعنهم انما یرید اللہ لیزہبا عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہرہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری سلوات بر عظمت محمد مصطفی محترم مکرم ممنین جشن دو معصوم ہستیاں دا اور ایسیاں دو معصوم ہستیاں کہ جیریاں صادق ہستیاں ہیں ایک ہستی رسول صادق اور دو جی ہستی امام صادق محر ربی الاول سترہ ربی الاول دو معصوم ہستیاں اس دنیا تشریف گھن کے آئے ہیں سید الانبیاء اور امام جعفر صادق علیہ السلام ایک او صادق ہستی جس تھی صداقت تھی گواہی زمانے دے مشرقین نے دیتی ہے اور اللہ جی او صادق ہستی جس تھی صداقت تھی گواہی زمانے دے منافقین نے دیتی ہے او دو ہستیاں اس دنیا تشریف گھن کے آئے ہیں انہ دو ہستیاں دی آمد دی تواری خدمت تھی مبارک بات بلخصوص اپنے وقت دے امام دی خدمت تھی تبریق پیش کردان اللہ نے عظمت مصطفی اتنی بلند بڑھئیے فرمائے اے میرا حبیب لولاکا لما خلقتو کا اے میرا حبیب اگر تے کو خلق نہ کریں دا اگر تے کو وجود عطا نہ کریں دا جیرے جشن مناون ہے بیٹھے ہو لولاکا لما خلقتو الافلاک حدیثِ قدسی دا جملہ اللہ پہ ارشاد فرمائے دا میرا حبیب اگر تے کو وجود عطا نہ کریں دا والاس کائنات کو وجود عطا نہ کریں دا اے میرا محمد میرا حبیب اگر تے کو وجود عطا نہ کریں دا تے کو اس دنیا تے نہ پھیجیں دا والاس دنیا کو بڑاون دا کوئی فیدہ نہ ہا تو مائے اقصہ جس جس مؤمن دا اس حدیثِ قدسی دا جملہ دے ایمان ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو محمد صدقے وجود عطا کیتا ہے اس کو اس حدیثِ قدسی دے جملہ دے نال دو گالی بیاوی منڈیاں پھوس ہے کیرین لو گالی دو چیزاتے ایمان رکھنا پھوس ہے اے میرا حبیب اگر تے کو خلق نہ کریں دا اس کائنات کو وجود عطا نہ کر رہا منڈا پھوس ہے جدہ مصطفیٰ دا وجود نہ ہا کائنات نہ ہی اس چیزتے ایمان رکھنا پھوس ہے کہ جدہ مصطفیٰ اس دنیا چھ نہ آیا ہا اے دنیا نہ ہی اور دو چی گلوی اس دو ہی ایمان رکھنا پھوس ہے محمد نہ ہا دنیا نہ ہی محمد نہ ہو سی تو دنیا بھی نہ ہو سی نارے تکبیر نارے رسالہ نارے حیدری محمد وعالے محمد صلوات اس دنیا کو وجود اچھ آوڑ واسطے بھی محمد دی ضرورت اور اس دنیا کو اپنا وجود باقی رکھن واسطے محمد دی ضرورت تو وال میں ایک جملہ آکھ سکتا پہلا محمد ہوئے جس دے صدقے اس کو وجود عطا ہوئے ہیں اور آخری محمد پردہ غیبیچ بیٹھا ہے جس دے صدقے دنیا دا وجود باقی ہے اللہم صلی علی محمد وعالی محمد پہلے محمد صدقے اللہ نے دنیا کو وجود عطا کی طریق اور آخری محمد وقت دا امام امام الزمع جلاللہ فرجہ شریف پردہ غیبیچ موجود جنہ دے وجود صدقے اس کائنات دا نظام پیا چل دے تعجیل زہور امام الزمع بلند تر صلوات امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام فرمینا ما کان اللہ لم یکن معہو شی اس کائنات کچھ نہا سوائے اللہ دے ایک اللہ دا وجود ہے اللہ دا سوائے کچھ نہا اللہ نے چاہتا ہے کہ میں پہچانا ہو جا میرا تعارف ہوئے اللہ نے اپنی پہچاندہ ذریعہ محمد مصطفی کو بڑھایا ہے اور نور مصطفی نو خلق فرمائے نور مصطفی نو خلق فرمائے اور تُسا ولادت مصطفی بیٹھے منہ دے ولادت مصطفی اور خلقت نورانی مصطفی دوں ہے جو فرق ہے خلقت نور مصطفی آورے اور آمد مصطفی سترہ ربیو اول آورے اس دا تعلق زمان دنال ہے اور خلقت نور مصطفی دا تعلق زمان دنال نہیں کیوں اس واسطے کہ اس زمانے کو وجودی مصطفی صدقے ملے آئے اس زمانے نو وجودی مصطفی صدقے ملے آئے اس زمانہ ذات مصطفی اثر نہیں کردہ بلکہ مصطفی تسلط ہے اس زمانے ہوتے اس واسطے زمانی اور صحب و زمان جو فرق ہوندہ ہے زمانی وہ ہوندہ ہے جس تے زمانہ اثر کرے صحب و زمان وہ ہوندہ ہے جس تے زمانہ اثر نہ کرے بلکہ زمانہ اس دے کنٹرول وچ ہوئے اور یہ وجہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنہ آخری قائم دا ظہور ہو سی تیرہ سو سال دے قریب زمانہ ہو گیا امام دی ولادت انو اور فرمایا کہ جنہ اس دنیا چے تشریف گھن کے آسن امام زمان دی عمر مبارک چالی سال ہو سی کیوں اس واسطے کہ انت زمانہ اثر نہیں کرے دا اس صحب و زمان ہے وہ آسن چالی سال دے عمر ہو سی فرمایا امیر المومنین اللہ نے سب تو پہلے نور مصطفانو خلق فرمایا اور پھر اس نور مصطفانو مختلف حجابات چھپا کے رکھا اس نور مصطفانو حجابات قدرت اچھ رکھا حجابات شفا تچھ رکھا حجاب رسالت اچھ رکھا حجاب نبوت اچھ رکھا اے امیر المومنین اس حجابات دیوچ اس نور دا کم کیا ہا علی دی آواز آن دیئے اے نور انا حجابات اچھ اللہ دی تسبیح کریں دا ہا اللہ دی تسبیح تحلیل اور تقدیس بیان کریں دا ہا مولا فرمینن حکر ای ہو جیہ لمحہ آئے جلئے نور مصطفی اللہ دی تسبیح مصروفہا آواز قدرت ایئے یا محمد انت حبیبی و صفواتی اے محمد میں اللہ دا حبیبی تو ہیں میرا مصطفیٰوی تو ہیں اے محمد میرا حبیب بھی تو ہے میرا مصطفیٰوی تو ہیں انت المرید و انت المراد میں اللہ دا ارادہ وی تو ہیں اور میں اللہ نے ارادہ کر کے تھے کوئی سو دنیا تے بھیجے میری مراد وی تو ہیں میرا مرید وی تو ہیں یا امیر المومنین تو سب خود تا فرمائے ما کان اللہ لم یکم باہو شائے کوئی چیز نہ ہی سوائے اللہ دے اللہ نے نور مصطفیٰو خلق فرمایا ہے پھر تواقو کی میں پتا نور مصطفیٰ مختلف حجابات اچھ رہ کے اللہ دی تسبیح کریں داری ہے امیر المومنین دی بارگاہ اچھ سوال کرے سان یا امیر المومنین اللہ دے سوا کچھ نہ ہا اللہ نے چاہا میرا تعارف ہوئے اللہ نے نور مصطفیٰو خلق فرمایا ہے اس کے علاوہ کچھ نہ ہا تانو کی میں پتا کہ نور مصطفیٰ مختلف حجابات اچھ رہ کے اللہ دی تسبیح کریں داری ہے اجب نہیں نجف دے والی دے آواز آوے اے بندہ خدا دے گو نہیں پتا اللہ دے نبی نے فرمایا ہے آنا و علیم من نور واحد میں اور علی ہک نور دے دو حصے ہیں جنا جنا حجابات جنور مصطفیٰ گزر کے آیا ہے انہیں انہیں حجابات جنور مرتضاوی گزر کے آیا ہے جنا حجابات جنور مصطفیٰ جنور مصطفیٰ گزر کے آیا ہے انہیں انہیں حجابات جنور مرتضاوی گزر کے آیا ہے اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب تو پہلے میرے نور کو خلق فرمائے اور علماء اہل سنت نے اس حدیث کو بیان کیتا ہے فراد السمتینج یہ روایت موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے جنا جناب آدم دے جس میں روح داخل کی دیئے اور جناب آدم نے دنیا دا نظارہ دٹھا ہے راہ خمسہ دا انوار پنج نور جناب آدم نے دٹھا ہے رکان و سجدن جرے حالت رکوت حالت سجود وچھا جناب آدم نے انہانوار دے زیارت کی تھی زیارت کروں تو بعد عرض کی تھی یا رب حل خلقت احداں قبلی من تین اے پروردگار کیا میرے تو پہلے مٹی دے نال کوئی مخلوق خلق فرمائی آواز قدرت ہے اے آدم تو پہلے مخلوق خلق ضرور کی تھی ہے لیکن مٹی نال نہیں اے پروردگار پھر کس چیز نال خلق فرمائی آواز قدرت ہے اپنی عظمت دے نال خلق فرمائی اے پروردگار والنہ دے تعارفی کرا انہ دے زیارتی کرا اللہ رب العزت نے فرمایا اے آدم یاد رکھ لولاہم لما خلقت الارض والا السما والا العرش والا القرصی والا اللہ والا القلم اے آدم یاد رکھ اگر انہ نو خلق نا فرمائی دا اگر انہ انوار نو وجود اتا نکرین دا والنہ آسمان بڑھا واہا نا زمین بڑھا واہا نا عرش سجا واہا نا زمین نا لہو اور نا کلم نو وجود اتا کرا گویا اللہ نے اس پوری کہنات دا تعارف کرا کے پھر فرمایا اے آدم لولاہم لما خلقتو کا اگر مصطفیٰ کو نا بڑھا واہا انہ پنچ انوار کو نا بڑھا واہا تاہ آدم کوئی وجود اتا نکرین تاہ آدم کوئی نا بڑھا واہا اللہ نے جناب آدم کوئی وجود اتا کیتا ہے سید الانبیاء دے صدقے انہ پنچ تند صدقے اللہ نے جناب آدم نو وجود اتا کیتا ہے اور پھر فرمایا اے آدم یاد رکھ فائضہ حاجتن علیہ فتوصل بہا اولائے اے آدم اگر کدھی کوئی مشکل بڑھا نہیں اور دعا مگڑی ہوئی تو دعا واسطہ وسیلہ انہیں کو بڑھا ہوئی انہیں دے صدقے دعا قبول کرے سا اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی قیامت علیہ نے اس حال چاہ گیا کہ اس دے دل اچھے انہ دا رائی دے دانے دے برابر بغض ہویا فا ادخلو نار فلا عبالی میں جہنم سٹھ چھڑے سا میں اللہ پرواہی نہ کرے سا فرمایا میں نے انہیں کوئی اتنا عظیم مقام اتا کیتا ہے مقتصر کرا کہ اللہ صاحب کو زیادہ دیر نہ بھیلاوا اولو ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب تو پہلے میرے نور کو خلق فرمایا پھر اے نور جناب آدم دی سلبتو سفر کریندہ ہویا جناب عبد المطلب دی سلبتو پہنچا اور جتنوی اسلابن تمام پاکو پکیزہ اسلاب جناب آدم تو گھن کے جناب عبد المطلب تک تمام پکیزہ اسلاب جناب حووہ تو گھن کے جناب آمنہ تک تمام پکیزہ اسلاب حصد نہیں کوئی شرک نہیں فرمایا جناب عبد المطلب دی سلبتو نور پہنچے دو حصہ جو تقسیم ہویا ہے اس نور دا ہیک ٹکڑا جناب عبداللہ دی سلبتو دوسرا حصہ جناب عبداللہ دی سلبتو اور جیرہ نور دا حصہ جناب عبداللہ دی سلبتو منتقل ہویا ہے سترہ ربی الاول کو جناب محمد مصطفیٰ دی شکل مبارک جلوہ کر ہویا ہے اور جس ویلے نور اس دنیا دے تشریف گھن کے آیا ہے جناب فاطمہ بنت حصد فرمین کہ میں جناب آمنہ دے کول موجود ہمیں جنہا اللہ نے جناب سید الانبیاء کو اس دنیا چھ بھیجا ہے اس دنیا چھ سید الانبیاء دے وجود آوردہ اثر ہویا ہے اس وجود تو اتنی نورانیت پھیلی ہے کہ میں اور جناب آمنہ نے مکہ دے چھ بہ کے یمن اور شام دے محلات نظارہ کیتا ہے یمن اور شام دے محلات نظارہ کیتا ہے اور پھر جناب ابو طالب علیہ السلام دے خدمت دے جہازی روئن اے سرداج اللہ نے تو اگو ایسا بابرکت بیٹا عطا کیتا ہے اللہ نے تو اگو ایسا بابرکت فرزان دے عطا کیتا ہے ایسا فتیجہ عطا کیتا ہے کہ جس دے وجود دے صدقے میں نے یمن اور شام دے محلات نظارہ کیتا ہے میں قربان جوا ایمان جناب ابو طالب دے جناب ابو طالب انہوں کوئی تعجب نہیں ہویا بلکہ جناب ابو طالب نے ایک جملہ فرمایا ہے اے فاطمہ بنت عصد حیران نہ ہو اے نور دا ہک حصہ حاجرہ دنیا دے آگیا ہے آج تو ٹھیک تری سال بعد ایسا نور دا دو جاہی سا اللہ تیری گود چتا فرمی سی سلوات بر محمد و آل محمد نارے تکبیر